الحمدللہ والصلاة والسلام علی رفو بللہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندلسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پھٹگڑی پھٹگڑی سفید ویسے تو ایک عام سی چیز ہے جو ہر جگہ بہ آسانی اور بہت ہی کم قیمت میں مل جایا کرتی ہے لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے پھٹگڑی بظاہر تو کوئی شیئے نہیں لیکن پھٹگڑی میں پوشیدہ ہیں سہت کے خزانے اس کی عدویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیمائیوں کا علاج اس کو استعمال کرنے سے ہو جاتا ہے ماملہ زخموں کو صاف اور دور کرنے کا ہو چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی ان تمام صورتوں میں پھٹگڑی کا استعمال بہترین ہے تو آج میں آپ کو پھٹگڑی سے متعلق ایسے نسخیں بتاتا ہوں جن کو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے مسائل کو دور کر سکتے ہیں نمبر ایک پہ اگر داد چمبل سرائسز ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھٹگڑی کو پیس کر آپ نے سرکے کے اندر ملا کے آپ صبح شام اس کو لگا لیں تو اللہ کے فضل کرم سے یہ داد چمبل سرائسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پر خارش پھٹگڑی کو آپ جلا کر اس کی راک بنا دیں اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا لیں اور اس کو پھر آپ جہاں پر بھی خارش ہے وہاں پر آپ اس کو مساج کر دیں تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو آرام مل جائے گا تیسری نمبر پر بیٹسو یعنی بیماری کے باعث جو ہے مستقل بستر پر لیٹے رہنے سے زخم سے بن جاتی ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں پھٹگڑی آپ باریک پیس کر اس میں آپ انڈے کی سفیدی ملا کر زخموں کے اوپر آپ اس کو لیپ کر دیں تو اللہ کے فضل کرم سے وہ بیٹسو اور جو زخم ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ اہستہ دور ہو جائیں نمبر چار پر پیٹ درد بچوں کو ہوتا ہے بڑوں کو ہوتا ہے تو پیٹ درد انتہائی تکلیف ہوتا ہے جب وہ بھی ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر میں مسئلہ بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھٹگڑی کی ایک چھٹکی کھا کر اوپر سے آپ نے تھوڑی سی دہی کھا لینی ہے تو انشاءاللہ پیٹ درد کے اندر آرام آ جا رہا ہے پانچویں نمبر پر دانت کا درد انتہائی تکلیف دا یہ درد ہوتا ہے اور اچانک ایمرجنسی صورت بن جاتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پھٹگڑی کو آپ نے جلا کر اس کی آپ نے پاودر اس کا بنا لینا ہے اور ریٹھا کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو آپ نے بیس کر دونوں ہم وزن ملاکہ آپ دانتوں میں لگا دیں جہاں پر بھی تکلیف ہو رہی ہے داڑ کے اندر ہے دانتوں میں ہے تو انشاءاللہ فور ہی آپ کو رلیف ملے گا چھٹے نمبر پر دانتوں میں مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ نے پھٹگڑی سفید اور کیکر کا جو کوئلہ ہے وہ آپ نے ہم وزن لے کر باریک پیس لینا ہے کپڑے سے چھان کر ان کو رکھ دیں دونوں کو ملاکہ آپ دانتوں کو لگا لیں تو انشاءاللہ دانتوں کی تمام تر مسائل انشاءاللہ اسی ایک ٹوٹکے سے دور ہو جاتے ہیں پھر خانسی اور دمہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد کے اندر جو ہے ایک چھوٹا چمچ آپ نے لینا ہے فٹگڑی کا اور دو چمچ آپ نے شہد مکس کر کے آپ نے کھا لینا ہے تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کی خانسی کے اندر فوری آپ کو آرام آ جائے گا کیل مہا سے بن جاتے ہیں بہت تکلیف دا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو فٹگڑی کو پیس کر آپ کپڑا چھان کر کے اس میں پانی بنا کر آپ پیسٹ بنا لیں اور یہ چہرے پہ آپ یا دانوں پہ آپ اس کو لگا دیں تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کے دانیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اسی طرح اس کے فٹگڑی کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا دوسرا پار بھی بناوں تب تک کے لیے آپ انتظار کریں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے اجاز اللہ حافظ